ہلو ایوری ون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ریسی پی لے کر آئے ہیں آپ ضعو بنا کر اپنی کسی بھی پارٹی اور فنکشن میں سے سرف کریے گا آپ کو سب کو بہت زیادہ پسند آئی ہے ریسی پی چلی زیادہ پاتھ نہ کرتے ہوں ہم اس ریسی پی کو سٹارٹ کر دیتے ہیں کیسے بنے گی چلی آپ کو اسی انگیڈن بتا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مٹھی مٹھی ہرہ دھنیاں لیا ہے اور ایک ہی مٹھی ہرہ دھنیاں لیا ہے اس کو اچھے سا دھوکر صاف کر لیا ہے اس کو پیسنے کی تیاری کرتے ہیں یہ ہم نے مکسی کا جال لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے سارا ہرہ دھنیاں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ہری میرچے اور ہم ہری میرچوں کو توڑ کر ڈالیں گے تاکہ اچھا سا اس کا پیسٹ بن جائے بلکل باریک یہ دیکھئے اب یہ جو ہردھنیا لیا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے ڈال لیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے ہم اس میں پودینہ ہری ملچے کے بعد ہم نے یہ پودینہ ڈالا ہے اب ڈالیں گے اس کے اندر ہم ہردھنیا توڑ کر اس کو اچھے سے ہم ڈال دیں گے اور ہم نے دھو کر پہلے اچھے سے ساپ کر لیا تھا اس کو اس میں ڈالیں گے لسن کی کچھ کلیاں ہیں اور اس میں ہم نے یہ ادھرک کے ٹکڑے ہیں یہ بھی ڈال دیں گے ہم یہ دیکھئے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے دہی یہ آدھہ کلو دہی ہے اس میں سے ہم آدھی دہی ڈالیں گے پوری نہیں ڈالیں گے آدھی دہی دہی ہے دہی ہے دہی ہے ہم نے دہی لے لی ہے اب اس کو اچھے سے بارک سا پیسٹ بنالیں گے چلیے ہم اس کو چلیے سے دہی compare پیسٹ بنانے ہیں ہمارا تیار ہوگی ہے بلکل بارک پیسٹ بنائیے دیکھئے ملک ہے اس وقتہ روہنیٰ ہی اچھا ہے ایسی سے دہنیا ہے مکسی میں دل اور میں دردار پیسیں گے درہ درہ یہ دیکھیں پیسے ہی میں درہ درہ پیسی گے یہ زیادہ موبارنگ نہیں کر رہا ہے دردار ہی رکھا ہے اب اس کو لکھا لیں گے اور سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب یہ میں کچھ پانچوں مگز ہیں چمچ چمچ پانچوں مگز کے لیے ہیں 20 سے 25 ہم نے کاجو لیا ہے 10 سے 12 ہم اس کے اندر بادام ڈالیں گے اس کا پیسٹ بنانا ہے دیکھیں 10 سے 12 بادام ہے اس کا بارک پیسٹ بنانا ہے ہم کو بلکل بارک اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ہم پیس لیں گے کریمی سا اگدم بارک پیسیں گے اس کو بلکل یہ دیکھئے بہت اچھا بارک سا پیس آئے بلکل اور اگدم اور یہ ڈالنے سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا چلی اس کو بھی سائٹ میں رکھ دیتے ہیں یہ ہم نے سوا کلو چکن لیا ہے چکن کو ہم نے سرکا ڈال کے اچھے سے دھولیا تھا اور سارا پانی اس کا لکا دیا دیکھے بلکل سواف ہو گیا کلین کر لیا ہم نے اس کو دیکھئے اب اس کے اندر ہم کچھ مسالے ڈالیں گے اس کو میرینیٹ ہو کر کے ہم آدھے گھنٹے کے لیے سائٹ میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں جو دہی ہم نے بچائی تھی وہ دہی بھی اسی کے اندر ہم ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آدھے ٹیسٹ پون دھنی ہے ڈال دی پاوڑا اب اس میں ڈالیں گے ٹیسٹ کے اکوڑنگ نمک زیادہ نمک نہیں ڈالنا کیونکہ ہمیں گریبی میں بھی ڈالنا ہے نمک ایک چمچھی قریب ڈالا ہے ہم نے یہ اور آدھے ٹیسٹ پون ڈالیں گے ہم اس میں پیسی ہوئی لال میرین کا پاوڑا یہ دیکھیں یہ لسن اور ادھرک جو ہم نے کھڑاڑ میں ڈال کی ہے کوٹی تھی تھوڑی سی الگ سی لکا لی تھی وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور مسالے میں ہم نے لگ پیسی ہے یہ جو دہی تھی ہم نے آدھی بچائی تھی اس کو بھی ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اب اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے چکن میں اچھے سے مسالہ مکس ہو جائے اور اس میں اچھے سے فلیوور آ جائے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے ایک بوٹیوں پر ہم اس کے مسالے کو اچھے سے لگا دیں گے دیکھیں بہت اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ ایک نیبو ڈال دیں گے اچھے سے سارا جوز لکال کر اس کے اندر ہم نے یہ دیکھے ڈال دیں گے نیبو کا ٹیس بھی بہت اچھا ہے گا اب اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے اسے ٹھکے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں چلیے ہم اپنے مسالے بننے کی تیاری کر لیتے ہیں ہم نے پتیلی رکھ دی ہے گیس پر اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو کپ کے قریب ہم اس کے اندر اوئل دالیں گے یہ دیکھئے اوئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پاؤ بٹر یہ پاؤ ہم نے بٹر لیا ہے یہ بھی ہم نے ڈال دیا اس کے اندر اب اچھے سے اس کو مرینیٹ ہونے دیتے ہیں دیکھئے بہت اچھے سے ہمارا یہ مکھن بھی اس کے اندر اچھے سے میڈ ہو گیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ دالچینی کا ایک ٹکڑا ہے یہ دیکھئے ایک انچ کا ہم نے یہ دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے چار ہم نے لگے لیے ہیں چھوٹی الائچی لیے جب تک یہ لال نہیں ہو جاتا جب تک ہم اس کے اندر پیاس چوپری میں بارک چوپر میں بارک صرف چوپر کے اندر اگر آپ کے پاس ہو تو کریے گا نہیں تو آپ اس کو چھوڑی سے چھوک پل لیجئے گا اب اس کے اندر ہم یہ ڈال دیتے ہیں دیکھئے اب اس سارے مسالے بھی ہمارے بہت اچھا ڈالچینی نے بھی فلیور چھوڑ دیو گا اس کے اندر ہم نے یہ پیاس ڈال دی ہے جب تک یہ پیاس گولڈن نہیں ہو جاتی ہے جب تک ہم اس کو فرائے کرتے رہنا ہے دیکھئے اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو ایسے چلاتے رہیں گے دیکھئے کلر کتا اچھا سا اس کا چینج ہو رہا ہے اب ہمیں تھوڑا سا اس کو اور گولڈن کرنا ہے دیکھئے بہت اچھے سے گولڈن ہو گیا ہے ہمارا پیاس اب اس کے اندر ہم کلر بھی اچھا ہے اس کے اندر جو چکن ہم نے میریڈیٹ کر کے رکھا تھا اس کو بھی ڈال دیتے ہیں یہ سارا چکن اس کے اندر ڈال کر ہم اس کے اندر بھونیں گے دیکھئے اچھے سے اس کو اب چلائیں گے ایسا ہے کہ کھانی میں بہت ہی تہشیک ہے ہم نے اچھے اس کو پہلییا جو سابو دھنیا بھی دال دیا ہم نے اس کے اندر ہم نے دردہ بھی دیا جنیا، آگیں اس میں داریسے دیوئے جنیا ہے اس میں ڈالیں گے ہرا مسالا ہم نے پیسہ سے دادیا ہے بہت اچھے سے بھوٹے یہ آپ نے بھی داریسے دیوئے جب تک یہ بھون نہیں جاتا اچھے سے اس کو چلاتے رہنا ہے اور ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو چلاتے رہنا مستقل یہ بہت اچھا بن کے تیار ہوگا یہ دیکھئے بہت اچھے سے ہمارا یہ بھون گیا ہے یہ دیکھئے کہ اچھے طرح پکڑائی ہے پانی بھی اس کے اندر سے کم ہو گیا ہے یہ دیکھئے گرے بھی اچھی سی ٹھیک ہو گئی ہے اس کی تھوڑی سی اب اس کے اندر دالیں گے اب کسور کی میتھی یہ دو چمچے قریب ہم نے کسور کی میتھی لیتی اس کے اندر اس کو ہم نے تاوی پہ ڈال کر روشٹ کر کر تب ہم نے اس دالا ہے اس کو اس کا ٹیز بھی بہت اچھا ہے گا کسور کی میتھی کا اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے کہ بہت اچھے گوجوار ہے اس کے اندر سے اور بہت ہی اچھا لگے گا بہت اچھے سے بھن رہا ہے اس کا کلر بھی اس کے اندر بہت ہی اچھا آ رہا ہے اس کا اور بہت اچھا بن کے تیار ہوگا اس میں ہم ڈالیں گے بھونہ کٹا زیرہ ایک چمچ بھونہ کٹا زیرہ کا ڈال ہے ہم نے اس کے اندر اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا ٹیز phot commun ڈالیں گے کالی ملچوں کا پاو�~~~ یہ سکے بھی ڈال دیا ہم نے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیمے تاکہ اچھے سے ہمارا یہ یہ اس کے اندر مکس ہو جائے یہ بہت اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں اچھے سے بھون رہا ہے اور دانا بھی اس کے اندر بہت اچھا بن رہا ہے اس کو چلاتے لے دیکھیں کتنا اچھا اس کے اندر دانا بن گیا ہے یہ دیکھیں اس کو جتا بھونیں گے بھی اتنا ہی اچھا بنے گئی ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو ہم نے ڈرائی فروٹوں کا پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر یہ بھی ڈال دیں گے یہ بہت ہی کریمی ہے سوبے کچھ بڑھ کر 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 رہا ہے اس کے ڈالنے سے ہمارے چکن ہری والی میں بہت اچھا چان چان لگ جائیں گے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا گا اس کے اندر یہ دیکھیں اب ہی ڈالنے سے ہی اس اس کے ٹیکچر دے دے گا انہیں اچھے لگے گا اور اگدم کریمی سا اس کا مسالہ اگدم کریمی ہے اس پر و exactamentefigure دیگئے دیکھیں اس کے اندر دیکھیں ہم نے اس کا گرین گرین نہیں رکھا ہے یہ دیکھئے یہ جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی بہت تیشٹی ہوگا آپ اس کو چپاتیوں کے ساتھ نان کے ساتھ پرانٹھے کے ساتھ کھائیے گا بہت ہی اچھا لگے گا آپ کے گھر میں مہمان بھی آیا تو آپ مہمان کے آگے سرف کریں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا یہ ہم اس کو یہ دیکھئے اب ہم نے یہ دو منٹ کیلئے ڈھک کر رکھ دیا ہے ا squeezing دو منٹ ہوگا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے ہم بہت اچھے سے اس کو ہم نے دم پر لگا دیا ہے لگا دیا تھا اب اس کو ہم دیکھئے یہ دیکھئے بہت اچھا بن کے تیار ہوا ہے ہمارا ہریالی چکند یہ دیکھئے کتا اچھا بن کے تیار ہوگیا ایک دم کریمی سا ہم اس کو کلچوں کے ساتھ سرف کریں گے یہ دیکھئے اس کی گریوی کتنی اچھی بن کے تیار ہوئی ہے ایک دم کریمی سی یہ دیکھیں ہمیں زیادہ پانی ڈالنا ہے اس کو ہم اتنا ہی رکھیں گے اب یہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے چلیے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو یہ سیمپل ایزی اور ٹیسٹی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریے گا کسی بھی پارٹی میں یا کسی بھی کوئی بھی فنکشن میں یہ سب کو بہت پسند آئے گی آپ بنا کر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریے گا اپنی فیملی اور فرینز کے ساتھ شیک کر کے ہماری چینل ساز بھوککنگ ریسپی کو ضرور سبسکرائب کریے گا کیونکہ سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے اور بیل کا نوٹفیکیشن بھی آن کر دیجئے گا چلیے اب ہم چلتے ہیں پھر ملیں گے ایک سیمپل سی ریسپی کے ساتھ با بائی